زابطہ اس بارے میں جب تعیین کرے اور غلطی کرے الخطہ فیما لا يشترط تعیین لہو لا يزر کتعیین مکان الصلاة وزمانها وعدد الرکاعة فلو عین عدد الرکاعة الظہر ثلاثاً او خمساً صحاً لأن تعیین ليس بشرط فالخطہ فیه لا يزر قال فی البنایت ونیت عدد الرکاعة والسجدات ليست بشرط ولون والظہر ثلاثاً او خمساً صحاً وطلغو نیت التعیین فما اذا عین الام من يسلی به فبان غیره ومنه ما اذا عین الاداء فبان ان الوقت خرج او القضاء فبان انه باق وعلا هادا الشاهد اذا ذكر ما لا يحتاج اليه فاخطأ فيه لا يزر وقال فی البزازیت لون الدابة فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوة وذكروا لونا آخر تقبل لأن التناقض في ما لا يحتاج اليه لا يزر انتهى خطا کرنا اس سمع جس میں تعیین شرط نہیں ہے مزر نہیں ہے جیسے نماز کی جگہ کی تعیین اور اس کے وقت کی اور رکاتوں کے عدد کی تعیین چنانچہ اگر زہر کی رکاتوں کا عدد تین یا پانچ متعین کیا تو صحیح ہے اس لیے کہ تعیین شرط نہیں ہے تو اس میں غلطی مزر نہیں ہے بنایا میں فرمایا اور رکاتوں اور سزدوں کے عدد کی نیت یہ شرط نہیں ہے اور اگر زہر کی تین یا پانچ کی نیت کی تو صحیح ہے اور تعیین نیت لغب ہے جیسا کہ جب امام تعیین کرے ان کی جن کو وہ نماز پڑھا رہا ہے پھر اس کا غیر ظاہر ہو یعنی جن کی تعیین کی گئی ہے ان کے علاوہ ظاہر ہو اور اسی سے ہے کہ جب وہ عدا کی تعیین کرے پھر ظاہر ہو کہ وقت نکل گیا ہے یا قضا کی تعیین کرے پھر ظاہر ہو کہ وقت باقی ہے اور اسی پر ہے کہ گواہ جب ان چیزوں کو ذکر کرے جن کے حاجت نہیں ہے پھر اس میں غلطی کرے تو وہ مزر نہیں اور بزازیہ میں فرمایا کہ اگر قاضی نے سوال کیا چوپائے کے رنگ کے بارے میں تو انہوں نے ذکر کیا ایک رنگ پھر گواہی دی دعوے کے وقت اور ذکر کیا دوسرا رنگ تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی اس لیے کہ تناقض ان چیزوں میں جن کی حاجت نہیں ضرورت نہیں مزر نہیں ہے انتہا بزازیہ کا کلام پورا ہوا تعیین نیت کی بحث چل رہی ہے تو مصنف اس سلسلے میں ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں ضابطہ یہ ہے کہ عبادات کی جن جزئیات میں تعیین عبادت کی نیت شرط نہیں ہے عبادات کی جن جزئیات میں تعیین عبادت کی نیت شرط نہیں ہے اگر ان میں تعیین کی جائے اور اس میں غلطی ہو جائے تو وہ غلطی اس عبادت کی صحت کو متاثر نہیں کرے گی اور جن جزئیات میں تعیین نیت شرط ہے اگر ان کی تعیین میں غلطی ہو جائے تو وہ غلطی صحت عبادت کے لیے مزیر ہوگی وہ غلطی صحت عبادت کے لیے مزیر ہوگی مثلا یہاں پر چند جزئیات بیان کیے ہیں مصنف نے جیسے نماز کی جگہ نماز کی جگہ کی تعیین تو نماز کی جگہ کی تعیین یہ شرط نہیں ہے مثلا ایک آدمی اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اس نیت سے پڑھے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں گھر میں نماز شروع کر رہا ہے اور یہ کہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں تو چونکہ نماز کی جگہ کی تعیین یہ شرط نہیں ہے تو گویا شیع زائد ہے اور شہ زائد میں غلطی یہ مزیر نہیں ہوتی ایسے ہی نماز کا وقت ہے مثلا کوئی شخص زہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اتنی تعین کافی ہے کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کہے کہ میں زہر کے وقت میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ زہر کا وقت جو اس نے کہا یہ شہ زائد ہے لہذا اگر اس میں غلطی ہو جائے مثلا وہ زہر کے وقت کے بجائے آسر کا وقت کہہ دے تو یہ تعین مزیر نہیں ہوگی نماز درست ہو جائے گی ایسے ہی رکعتوں کے عدد کی تعین رکعتوں کے عدد کی تعین مثلا پہلے سے زہر کی چار رکعت متعین ہیں تو ان رکعتوں کے عدد میں اگر کوئی تین یا پانچ کی نیت کرے مثلا زہر میں ہی تین یا پانچ کی نیت کرے تو وہ صحیح ہے صحیح ہے کا مطلب یعنی نماز درست ہو جائے گی اس لیے کہ تعین تو شرط نہیں ہے جب تعین شرط نہیں تو اس میں غلطی بھی مزیر نہیں ہوگی اور بنایا میں فرمایا کہ رکعتوں کے عدد کی نیت اور سجدوں کے عدد کی نیت یہ شرط نہیں ہے جب شرط نہیں ہے تو ان میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ مزیر نہیں وہ نقصان دے نہیں اور جن میں تعین نیت شرط ہوتی ہے ان میں اگر غلطی کی جائے تو پھر وہ صحت عبادت کے لیے مزیر ہو جائیں گی وہاں عبادت متاثر ہو جائے گی لیکن جن چیزوں کے لیے تعین شرط نہیں ہے تو وہاں تعین اگر کی جائے تو گویا وہ شیع زائد میں تعین ہے اور شیع زائد میں اگر کوئی غلطی کرے تو وہ مزیر نہیں ہوتا چنانچہ اگر زہر کی تین یا پانچ کی نیت کی تو نماز صحیح ہو جائے گی یہاں پر جو تعین نیت کی ہے یہ لغو ہو جائے گی اور نماز جو ہے اس کی صحیح ہو جائے گی جیسے یہ پیچھے مسئلہ گزرا تھا کہ امام کے لیے امامت کی نیت شرط نہیں ہے پھر بھی اگر وہ تعین کرے تو یہ شیع زائد کی تعین ہے چنانچہ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو وہ مزیر نہیں چنانچہ امام نے متعین کیا کہ میں فلا فلا کو نماز پڑھا رہا ہوں زید عمر بکر کو جو ہے نماز پڑھا رہا ہوں اور سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ زید عمر بکر کے علاوہ کوئی دوسرے حضرات ہیں تو یہ امام کی تعین جو ہے درست ہو جائے گی امامت جو ہے درست ہو جائے گی نماز درست ہو جائے گی اس لیے کہ یہ شیع زائد میں تعین ہے اور شیع زائد میں تعین اگر اس میں غلطی ہو جائے تو وہ مزیر نہیں اینا کا فائل امام ہے من یسلی یہ من جو ہے یہ مفہول بنے گا اس کا جب امام تعین کرے جن کو وہ نماز پڑھا رہا ہے فبان غیرہ فر ان کے علاوہ ظاہر ہو ومنہ ما اذا عین الاداء اور اسی سے ہے یعنی جن چیزوں میں تعین شرط نہیں ہے ان میں تعین میں غلطی اگر ہو جائے تو وہ مزیر نہیں تو یہ جو اوپر موسنیف نے ذابطہ بیان کیا ہے اسی پر یہ مسائل کی تفریعی ہے تو اسی سے ہے کہ جب کوئی اداکوی تعین کرے فبانا ان الوقتا خراجا پھر ظاہر ہو کے وقت نکل گیا ہے یا قضا کی تعین کرے پھر ظاہر ہو کے وقت باقی ہے کوئی شخص زہر کی ادا نماز پڑھ رہا ہے مثلا آج کی ہی زہر اگر کوئی پڑھے تو بس اتنا کافی ہے کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس میں ادا کی نیت یہ شرط نہیں ہے ادا کی تعین کر لینا اور اس کی نیت کر لینا یہ شرط نہیں ہے بس زہر کی نماز پڑھ رہا ہے اتنا بھی کافی ہے تو ادا کی نیت جب یہ شرط نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی ادا کی نیت کرے اور اس میں غلطی کر جائے تو گویا شیع زائد میں غلطی کی ہے اور شیع زائد میں اگر غلطی کرے تو وہ مزیر نہیں ہوتا چنانچہ اگر کسی نے یہ آج کی زہر پڑھ رہا ہے لیکن اس نے جو ہے عدا کے بجائے یعنی عدا نماز پڑھ رہا ہے اور عدا کے بجائے قضاء کا لفظ نکل گیا قضاء کہہ دیا تو اس کی یہ نماز درست ہو جائے گی یعنی عدا ہی مانی جائے گی لفظ قضاء سے وہ نماز متاثر نہیں ہوگی یا اس کا برعاکس مثلا قضاء نماز پڑھ رہا ہے وقت نکل گیا ہے تو بعد میں قضاء ہی پڑھے گا وہ اور قضاء پڑھ رہا ہے تو اس میں قضاء کی تعیین نیت شرط نہیں ہے قضاء کی تعیین نیت شرط نہیں ہے بس جب وقت نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے تو وہ قضاء ہی ہے اور جب قضاء پڑھ رہا ہے تو تعیین نیت شرط نہیں پھر بھی اگر کوئی تعیین کرے تو گویا شیع زائد میں تعیین ہے اور شیع زائد میں تعیین کرے اور پھر غلطی کرے تو وہ غلطی مزن نہیں چنانچہ قضاء کی تعیین کی اور غلطی سے جو ہے عدا نکل گیا یعنی قضاء نماز پڑھ رہا ہے اور غلطی سے عدا نکل گیا تو اس کی قضا نماز درست ہو جائے گی اسی کو مسنف نے کہا وَمِنْهُ مَا اِذَا عَيَّنَ الْعَدَاءَ کہ جب ادا کی تائین کرے فَبَانَا أَنَّ الْوَقْتَ خَرَاجَ پھر ظاہر ہوا کہ وقت نکل گیا ہے اول قضاء یا قضاء کو متعین کیا فَبَانَا أَنَّهُ بَاقٍ پھر ظاہر ہوا کہ وقت باقی ہے وقت باقی ہے یہاں جو ہے قضاء کو متعین کر رہا ہے لیکن وقت ابھی باقی ہے تو اس کی وہ ادا ہی مانی جائے گی ایسے ہی ادا کو متعین کیا ہے اس نے اور ظاہر ہوا بعد میں کہ وقت نکل چکا ہے تو وہ قضاء مانی جائے گی یہ میں نے آپ کو الٹا بتا دیا وَمِنْهُمَا اِذَا عَيَّنَ الْعَدَاءَ ادا کی تائین کی ادا کی تائین کی لیکن بعد میں پتا چلا کہ وقت نکل چکا تھا وقت نکلنے کے بعد پڑھی ہے تو وہ قضاء ہی مانی جائے گی اگرچہ ادا کی نیت اس نے کی ہے اول قضاء یا قضاء کو متعین کیا اور بعد میں پتا چلا کہ وقت تو باقی تھا تو وہ اس کی ادا نماز ہی مانی جائے گی وَعَلَى هَذَا شَاهِد اور اسی پر جو ہے شاہد ہے گواہ ہے کہ جب وہ غیر ضروری چیزوں کو ذکر کرے اور پھر اس میں غلطی کرے تو وہ مذر نہیں گواہ ہے تو وہ اگر ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے گواہی میں جن کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اور پھر اس میں غلطی کر جاتا ہے تو وہ مذر نہیں بزازیہ میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ مثلا قاضی نے گواہوں سے سوال کیا چوپائے کے رنگ کے بارے میں مثلا کسی کا چوپائے چوری ہو گیا اور قاضی نے چند لوگوں سے معلوم کیا کہ وہی چوپائے کیسا تھا جانور کیسا تھا مثلا گھوڑا کسی کا چوری ہوا تو گواہوں کو انہوں نے ایک رنگ بتایا کہ جی سفید رنگ کا گھوڑا تھا اور زید نے چورایا ہے سفید رنگ کا گھوڑا تھا اور زید نے چورایا ہے ثمہ شہیدو اندہ دعویٰ پھر مالی کے گھوڑا نے گھوڑے کے مالک نے جو ہے دعویٰ کیا قاضی کی عدالت میں اور انہی دو گواہوں کو پیش کیا ان دونوں گواہوں نے گواہی دی کہ جی ہمارے سامنے زید نے گھوڑا چوری کیا ہے لیکن اس وقت یعنی گواہی کے وقت جو ہے انہوں نے دوسرا رنگ ذکر کر دیا دوسرا رنگ یعنی یہ کہہ دیا کہ وہ گھوڑا جو تھا کالا تھا کالا تھا تو اتنی گواہی کافی تھی کہ جی ہاں ہمارے سامنے زید نے گھوڑا چوری کیا ہے اتنی گواہی کافی تھی رنگ کا ذکر کرنا یہ شے زائد ہے بعض دفعہ دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے گویا شے زائد میں شے زائد ہے اور شے زائد میں غلطی یہ مزیر نہیں ہوتی لہذا ان کا یہ کہہ دینا کہ جی گھوڑا چورایا ہے اور زید نے چورایا ہے اتنی گواہی کافی ہے بعد میں اگر وہ دوسرا رنگ ذکر کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل دعویٰ جو کیا گیا ہے یعنی کہ گھوڑا چوری ہوا ہے اور اس کی گواہی دی گئی ہے اتنا ہی کافی ہے اور گھوڑا اس پر لازم ہو جائے گا تُقبلو ان کی گواہی قبول کی جائے گی لَوْ سَعَلَهُمْ الْقَازِ قاضی نے سوال کیا لوگوں سے یعنی گواہوں سے عن لون دعبتی چوپائے کے رنگ کے بارے میں فَذَكَرُوا لَوْنًا انہوں نے ایک رنگ ذکر کیا ثُمَّ شَهِدُوا عِندَ الدَّعْوَى فِرْ دَعْوَى کے وقت گواہی دی وَذَكَرُوا لَوْنًا آخَرَا اور اس وقت جو ہے دوسرا رنگ ذکر کر دیا تُقبلو تو بھی ان کی گواہی قبول کی جائے گی اس لیے کہ یہ رنگ جو ہے یہ شئے زائد ہے لہذا اس میں غلطی مزیر نہیں ہوگی لَأَنَّ تَنَاقُزَ فِي مَا لَا احْتَاجُ إِلَيْهِ لَا ضرور اس لیے کہ تناقض ان چیزوں میں جن کی حاجت اور ضرورت نہیں مزیر نہیں جن چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ان میں اگر تناقض ہو جائے تو وہ مزیر نہیں ہوتا قوائد الفقہ میں بھی ایک ذابطہ ہے کہ ہر تناقض معتبر نہیں مثلا کسی نے کسی لڑکی کے بارے میں کہا کہ یہ میری مرزعہ ہے میری مرزعہ ہے یعنی میری رضائی بیٹی ہے میری رضائی بیٹی ہے تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکاح اس سے حرام ہے اس لڑکی سے اس کا نکاح حرام ہے پھر بعد میں اگر یہ کہے کہ میں نے غلط کہا تھا میں نے جھوٹ کہا تھا میں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ میری مرزعہ ہے میری رضائی بیٹی ہے یہ غلط کہا تھا میں نے تو اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کا نکاح اس سے جائز ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ ہر تناقض معتبر نہیں ہر تناقض معتبر نہیں ہے تو یہاں پر بھی شئے زائد یعنی جن چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ مذر نہیں ہے ظابطت فیما اذا عینا و اخطع ظابطہ اس بارے میں جب تعیین کرے اور غلطی کرے الخطع فیما لا يشترط تعیین له لا يضر غلطی السلسلے میں کہ تعیین شرط جن چیزوں کے لئے تعیین شرط نہیں وہ مذر نہیں کہ تعیین مکانی صلات و زمانیہ وعدد رکعاتی فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعْتِ زُهْرِ صَلَاثًا اَوْ خَمْسًا صَحَّ لِأَنَّ تَعْيِنَ لَيْسَ بِشْرْطٍ فَالْقَطَعُ فِيهِ لَائِذُرُّ جیسے نماز کی جگہ کی تعیین اور اس کے وقت کی تعیین اور رکعاتوں کے عدد کو متعین کرنا پس اگر زہر کی رکعاتوں کے عدد کو متعین کیا تین یا پانچ تو صحیح ہے اس لئے کہ تعیین شرط ہی نہیں ہے تو وہ چار کی چار ہی رہیں گے فَالْخَطَعُ فِيهِ لَائِذُرُّ تو اس میں غلطی بھی مزیر نہیں قَالَ فِي الْبِنَائَتِ وَنِيَّتُ عَدَدِ رَكَعْتِ وَسْتَزْدَاتِ لَيْسَدْ بِشْرْطٍ بِنَائَا مِنْ قَحَا ہے اور رکعاتوں اور سجدوں کے عدد کی نیت شرط نہیں ہے اور اگر زہر کی تین یا پانچ کی نیت کی صاححت تو صحیح ہے جیسے جب امام تعیین کرے ان لوگوں کی جن کو وہ نماز پڑھا رہا ہے پھر ان کے علاوہ ظاہر ہوں یعنی متعین کردہ کے علاوہ ظاہر ہوں اور اسی سے ہے کہ جب ادا کی تعیین کرے پھر ظاہر ہو کہ وقت نکل گیا ہے تو لہذا جب وقت نکل گیا ہے اور وقت نکلنے کے بعد اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ قضا ہی سمجھی جائے گی اگرچہ ادا کی نیت اس نے کی ہے اول قضاء یا قضا کی تعیین کی فبانا انہو باقی پھر ظاہر ہوا کہ وقت باقی تھا وقت باقی ہے تو جب وقت باقی ہے اور وقت کے اندر اندر اس نے نماز پڑھی ہے تو اگرچہ قضا کی نیت اور قضا کی تعین سے اس نے نماز پڑھ رہی ہے تب بھی وہ اداہی سمجھے جائے گی وَعَلَى هَذَا شَاهِدُ اِذَا ذَكَرَ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَأَخْطَعَ فِيهِ لَا يَذْرُو اور اسی پر ہے کہ گواہ جب ان چیزوں کو ذکر کرے جن کی حاجت اور ضرورت نہیں پھر اس میں غلطی کرے تو وہ مزل نہیں وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَةِ لَوْسَأَلَهُمُ الْقَاضِيُّ عَنْ لَوْنِ الدَّابَتِ فَذَكَرُوا لَوْنًا ثُمَّ شَهِدُوا عِندَ الدَّعْوَى اور بزازیہ میں کہا ہے کہ اگر قاضی ان سے سوال کرے چوپائے کے رنگ کے بارے میں پھر وہ ایک رنگ ذکر کرے ثُمَّ شَهِدُوا عِندَ الدَّعْوَى وَذَكَرُوا لَوْنًا آخَرَا تُقْبَلُوا پھر دعوے کے وقت یعنی جب مالک نے دعویٰ کیا اور گواہی کے طور پر انہی لوگوں کو پیش کیا تو انہوں نے گواہی دی وَذَكَرُوا لَوْنًا آخَرَا اور پھر دوسرا رنگ انہوں نے ذکر کیا تُقْبَلُوا تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی لِأَنَّ تَنَاقُضَ فِي مَا لَا اَحْتَاجُوا إِلَيْهِ لَا اَزُرُّوا اس لیے کہ تناقض ان چیزوں میں جن کی حاجت اور ضرورت نہیں مزر نہیں ہوتا انتہا بزازیہ کا قلام مکمل ہو